تو کون پھلا رہا ہے یہ بات تو پھر اب کیا ہو گیا اس خوشی کو تو وہاں بالکل نہیں جائے گی سمجھ گئی ہے تو میں وہ ستارہ نہیں ہوں جو ان کی تھی میں بدل گئی ہوں تو جو حل تمہارے پاس ہے وہ بتا دو یہ لو جائے شکریہ اور مجھے یہ بھی بتا دو مجھے خالہ سے اور کتنا جھت بولنا ہے جھوٹ کیسا جھوٹ سچ کا درس دینے والی مریم بی بی کا جھوٹ میں نے کیا جھوٹ بولا ہے ردا تو پھر بتا دو خالہ کو سارا قصہ کونسا قصہ کیا آل فول بولے جاری ہو سارے گاؤں میں بات پیل رہی ہو کہ اس رات ہمارے گھر میں کوئی داخل ہوا تھا کون تھا ہو اس رات جس رات تم جنگل گئی تھی اور مجھے منہ کیا تھا کہ کسی کو مت بتانا تو کون پھلا رہا ہے یہ بات مجھ سے بھی خالہ نے پوچھا ہے کہ ستارہ باہر تو نہیں گئی تو کیا کہا پھر تم نے میں نے کیا کہنا تھا چک رہی میں بہت پریشان ہو گئی ہوں ردا میں پھر سے اس دنیا میں علج گئی ہوں پھتا نہیں کونسی غلطی ہو گئی ہوں اس کی معافی نہیں مل رہے بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے کیا اللہ ستارہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں تو اندازہ نہیں کر سکتی مجھے اندازہ ہے اماں نہیں ہے اگر اندازہ ہوتا تو یہ سب نہ کرتی تو میں مجبور ہوں اماں کیسی مجبوری ایک بیٹی طلاق کے بعد خودکوشی کر کے مر گئی ماں باپ پر کیا گزر رہی ہے اس کا اندازہ نہیں ہے تجھے اماں مجھے اندازہ ہے اس بات کا اے نے بھی یہی دکھ سہار پھر ہم شکر کر رہے ہیں اللہ کے کرم کا کہ تُو زندہ مل گئی اور وہ بھی مریم بی بی کے روپ میں تو پھر اب کیا ہو گیا اس خوشی کو تو ہی کہتی ہے کہ مریم بی بی کا پتا نہ چلے چلو نہیں چلتا پھر تُو کہتی ہے کہ تیرے زندہ ہونے کی بھی خبر کسی کو بھی گاؤں میں نہ ملے کیا مجبوری ہے تو کہتو رہی ہو اماں بس ایک بار دیرے پاک جانے دے آ کر تیرے سارے سوالوں کے جواب دے دوں گی جیسا تُو کہے گی ویسا کروں گی تُو وہاں بلکل نہیں جائے گی سمجھ گئی ہے تُو اماں میرے مولا اببا جی کیوں پتر خیر تو ہے نا اببا میں پریشان ہوں کیوں پریشان ہے بچے تمہیں کچھ رے کچھ کہا ہے اببا مہتر تیری لادلی تھی نا ہاں نا پتر تُو میری لادلی ہے نا مجھ سے کچھ ہو گیا ہے نہیں نہیں اببا نہیں میں بس راپس آنا جاتی ہوں کہاں تیرے پاک اچھا میں تیری ماں سے بات کروں گا نا انہیں انکار کر دیا اببا تیرے پتر تُو جوان جہاں ہے کیسے بیج دوں تجھے اکیلہ اببا میری ریاضت ادھوری ہے میں خود ادھوری ہوں اللہ پاک تو ہر جگہ موجود ہے تم یہاں بھی عبادت کر سکتی ہو اببا میں وہاں جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں وہاں بڑی بی بی سے قرآن پڑھنا چاہتی ہوں تفسیر سے یہاں لوگ اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بننے کیلئے تو باہر بھیج دیں لیکن قرآن کی روح کو سمجھنے کیلئے نہیں اس نے اس دنیا میں بھی کام آنا اور آخرت میں بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تیری ماں سے بات کرتا ہوں پھر اس کا کوئی حل نکالتے ہیں تو فکر نہ کر فکر نہ کر اللہ پاک کرم کرے گا کرم کرے گا ٹھیک ہے 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 � کوئی حل نکالیں گے تم کیوں پریشان ہو رہی ہو اماں مانے گی تب نا تم خالو کی لادلی ہو تمہاری بات کبھی بھی نہیں ڈالیں گے لادلی تھی میں وہ ستارہ نہیں ہوں جو ان کی تھی میں بدل گئی ہوں ماں باپ کبھی بھی نہیں بدلتے وہ آج بھی تم سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جانتی ہوں مگر مانتی نہیں تمہیں کیسے بتاؤں کنارے پر کھڑی ڈوب رہی ہوں میں شہر گیا تھا کیا کرنے آزاد بابو کو ڈھونے اسے نہیں پتا کہ تم زندہ ہو اسے بتانا ہے کہ اس کی ستارہ زندہ ہے میں مر چکی ہوں ستارہ مر چکی ہے میں بیٹی ایسا میں کوئی اللہ رکھ گے ستارہ واقعی مر چکی ہے میں مریم ہوں باکش بابا ستارہ مر چکی ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دے تو تو معاف کرنے والا ہے معاف کر دے میرے اللہ میں بے بس ہوں تو ہی واپسی کا کوئی راستہ نکال دے میرے اللہ معاف کر دے معاف کر دے اس کا مطلب ہے کہ گاؤں میں بات پھیلتی جا رہی ہے ہاں میں تو ڈر گئی ہوں جی پر اس کا پھر کیا حل کریں ہم خود ہی نا سارے گاؤں کو بتا دیتے کہ یہ مریم بی بی ہماری ستارہ ہی ہے نئی 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 رشیدہ ہمیں خود بات بتانے کی کوئی ضرورت نہیں اہم ہی خودنبائی والی بات ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرنا ہے میں خود بات کروں گا ستارہ سے رشیدہ میری بیٹی ہے وہ اس سے بات کرنا فضول ہے اس کے سر پر تو کوئی اور ہی بھوت سوار ہے مجھے پتا ہے کہ میں نے کیسے بات کرنی ہے اس سے اچھا آپ نے مدرسے سے وہ باسو کو لے کر آنا تھا لائے نہیں میں نے اجمل کو کہہ دیا ہے وہ باسو کو گھر چھوڑ جائے گا چلو یہ بھی خوب ہوئی ہم تو مریم بی بی کے چرچے محبت نگر تک پہنچ ہی گئے مریم مریم آپ کیا ہوگا تم تو بڑی فیمس ہو جاؤ گی باتا نہیں ابھی سے ٹوز ہو گئی ساری دنیا کے مسئلہ حل کرتی ہے اور اپنا باتا نہیں کیسی باتیں کری ہو جاتا میں کسی کا مسئلہ حل نہیں کرتی بھوک کرتا ہے سب کے مسئلہ حل اور میری کیا ہو کا کہ میں کسی کے لئے کچھ کر سکوں کرنے والی ذات تو اس کی ہے اور ہوگا وہی جو اسے منظور ہے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینا مسئلہ کا حل نہیں ہوتا ویسے اچھا تو جو حل تمہارے پاس ہے وہ بتا دو اس بات کو ساری دنیا سے چپانے کا کیا فائدہ ہے مجھے بتاؤ گی کوئی بہتری ہوگی اس میں میں بھی چپچا بیٹھی بس دیکھ رہی ہوں تم بھی دیکھو میرے مولا میرے مولا ملے